موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست طیب منور روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہو گئی دوہزار سترہ کے بعد ایک بار پھر میان مار نے متعدد رہنگیہ مسلمانوں کا قتل ایام شروع کر دیا انٹرنیشنل میڈیا خاموش لیکن پاکستان کا نمبر ون چینل انفارمیشن حب ست سے پردہ اٹھائے گا چین اور شمالی کوریا نے میان مار کی آرمی چیف ڈپٹی کمانڈر پر ساخ پبندیاں آئیت کر دیں آنگ سانگ سوچی کو فانسی دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا شمالی کوریا نے میان مار کو اپنے ایٹم بم سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا تو دوسری جانب پاکستان کا بھی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا پاکستان نے میان مار کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان کر دیا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے بہلے اگر آپ پاکستان سے چین سے اور شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین دوہزار سترہ میں روہنگیا مسلمانوں پر جس طرح ظلم کی انتہا کی گئی برما مسلمان ایک بار پھر میان مار کی قاتل فوج کا نشانہ بننا شروع ہو گئے انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کرنا ختم کر دی لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اس راست سے پردہ اٹھائیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے میان مار کی مغربی ریاست رکھائن میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری سے کم از کم پندرہ روہنگیا مسلمان جانبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون ساز اور مقامی افراد کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز مراک یو کبسے میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں بارہ سالہ لڑکے سمیت پانچ مسلمان جانبھاک ہو گئے زخمی ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد کم از کم یارہ رپورٹ کی گئی میڈیا رپورٹس میں مقامی روہنگیا بشندے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جانبھاک افراد کی لاشوں پر گولیوں کے نشانات تھے انہوں نے مزید کہا کہ مقتولین کی آخری عصومات آج ادا کی گئی مقامی افراد کا کہنا تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں اس لئے یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ ہی کہیں جا سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم صرف اپنے گاؤں میں ہی محفوظ ہیں اگر حالات ایسے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے وہاں کے علاقائی رکنے پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ تصادم گزشتہ روز اس وقت شروع ہوا جب رکھائن میں بھدست کے شر پسندوں پر مشتمل جنگجوہوں نے فوجی کافلے پر حملہ کیا قانون ساز نے مزید کہا کہ جواب میں فوجیوں نے شوری صدا علاقے کے دو دیاتوں پر فائرنگ اور گولہ باری کی ہے اس زمن میں ریاست رکھائن کی خود مختاری کے خواہاں اسکریت پسندوں کے ترجمان کھین تھو کھا نے فوجی دعوے کو مسترد کر دیا انہوں نے شہریوں کی حالاتوں کا ذمہ دار ریاستی فوج کو ٹھہرایا یاد رہے کہ جنوری کی آوائل میں میانمار میں ایک دھماکے میں چار روہنگیا بچے حالاق ہو گئے تھے جس کے حالے سے فوج اور باغیوں نے ایک دوسرے پر الزمات عائد کیے تھے پچیس جنوری کو میانمار کی فوج نے روہنگیا کے گاؤں پر گولہ باری کی تھی جس میں ایک حاملہ خاتون سمیت دو خواتین حلاق اور سات افراد زخمی ہو گئے تھے خیال آئے کہ دو ہزار اٹھارہ میں میانمار کی شمالی ریاست رکھائن میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد سات لاکھ بیس ہزار سے زائد روہنگیا مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے حیق میں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائی جانے سے چند لمحے قبل فنانشل ٹائمز نے میانمار کیرانما آنگ سان سوچی کا انٹرویو شائع کیا جنہوں نے اس میں کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کردکاب ضروری ہو گیا ہے لیکن پناہ گزینوں نے ان جرائم اور مظالم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گدشتہ ماہ سماعت کے دوران 1991 میں امن کا نوبل انعام جیتنے والی سوچی نے ججوں کو مقدمہ خارج کرنے کا مشورہ دیا تھا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹینیو گوتریس کی خصوصی نمائندہ محترمہ پارمیلا نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج کی طرف سے راخائن صوبے کی روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز اور دل دہلا درینے والے مظالم تشدد اور جنسی ظلم و ستم کے خوفناک واقعات کی پیش نظر سلامتی کونسل کے نمائندوں کو تشدد زدہ علاقوں کا دورہ کر کے میانمار کی حکومت سے تشدد روکنے کا کہا گیا تھا پارمیلا پیٹن نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ کچھ اینی شاہدین کے مطابق عورتوں اور لڑکیوں کو پتھر یا درخ سے بان دیا جاتا تھا اور فوجی الکار نے دمائی زیادتی کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیتے تھے کچھ خواتین نے بتایا ہے کہ فوج کی طرف سے نوزائدہ بچوں کو گاؤں کے کوئے میں پھینک دیا جاتا تھا کچھ خواتین نے بتایا ہے کہ انہیں فوج کے جوان جنسی زیادتی کے لیے گھروں سے گسیٹ کر لے گئے ان کے بچوں کو آگ لگا دی اس پر پاکستان چین اور اب شمالی کوریا کا موت توڑ جواب دیکھنے میں آیا ہے چین نے میانمار کی آرمی چیف شمالی کوریا نے ڈپٹی کمانڈر سمیت آنگ سانگ سوچی کو ساخ پبندیاں لگانے کا اعلان کر دیا دوسری جانب شمالی کوریا کے ایک سرمہ کیم جنگ ان نے میانمار پر چڑھائی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایٹم بم چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میانمار نے اگر مسلمانوں پر ظلم نہ رکا تو میانمار پر ایٹمی حملہ کر دیں گے اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اپنی فوجیں روہنگیاں میں اتارنے کا اعلان کر دیا دوسری جانب چین نے انسانیہ کوک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نئی پابندیوں کا بھی اعلان کر دیا جس کے تحت ان افراد یا ایداروں کے احساسے منجمیت اور ویزا پابندیاں آئیت کی جائیں گی ابلاغ نیوز کے مطابق چین نے انسانیہ کوک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت ان افراد یا ایداروں کے احساسے منجمیت اور ویزا پابندیاں آئیت کی جائیں گی اس حسلے میں پیر کو بوریس جانسن اور حکومت کی جانب سے روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف بربریت اور صفاقی میں ملویس میانمار کے دو آلہ فوجی اعتداروں سمیت انچاز ایسے افراد اور اعتداروں پر پبندی لگا دی گئی ہے جو انسانی اکوکی خلاف ورزیوں میں ملویس پائے گئے ہیں اس فیرس میں میانمار کے کمانڈر انچیف من اونگ لانگ اور ڈپٹی کمانڈران چیف سومن شامل ہیں یہ پہلی بار ہے کہ جب چینی اکومت کی جانب سے برائے راس انسانی اکوکی پامالی اور خلاف ورزیوں پر بندیاں آئیت کی گئی ہیں اس سے پہلے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے آئیت کردہ بندیوں میں برطانیہ شریک ہوا قتل لیکن اب چین نے بھی شرکت کی ہے شمالی راکھائن ریاست میں روہنگی آبادی کے خلاف انسانی اکوکی پامالی کے الزام میں میانمار کے چار اعلی فوجی اعتداروں کی منظوری دے دی ایک بیان میں سیکرٹی برائے خارجہ چین نے کہا ہے کہ اعتدار اگست دو سترہ میں شروع ہونے والے تشدد کی مہم کے دوران غیر قانونی عدالتی قتل سمیت انسانی اکوکی سنگین پامالیوں کے ذمہ دار ہیں ان عودوں کے تحت میانمار کی عام فورس من کے کمانڈر اور چیف آنگ ہیلنگ ڈپٹی کمانڈر انچیف چیف سو ون برگیڈیر جنرل تھان او برگیڈیر جنرل آنگ آنگ اور ان کے علی خانہ کو ریاست متحدہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عددار نے منگل کو صافیوں کو بتایا ان کا خیال ہے کہ یہ عددہ برمی کے دوسرے عدداروں کو بھی بیغام بھیجنے کے لیے اور انہیں ظلم یا انسان یا کوکی سنگین پامالیوں کا ارتکاب کرنا چاہیے